بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں سوات میں اور سوات میں میں موجود ہوں خوازہ خیلہ میں یہاں پہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سوات مشہور ہے باغات کیلئے اور ابھی جو سیزن چل رہا ہے وہ چل رہا ہے آڑو کا تو یہاں پہ ہم موجود ہیں آڑو کے باغ میں اور یہاں پہ کافی سارے آڑو کے پیڑ لگے ہوئے اس میں ماشاءاللہ کافی آڑو بھی لگے ہوئے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو ویڈیو کو اند تک ضرور واش کیجئے گا آپ لوگ کے سب کچھ شیئر کروں گا کہ کیسے آڑو ہوتے ہیں کیسے اس کو فیر توڑتے ہیں کیسے اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور موسم بھی یہاں پہ کافی ٹنڈا ہے یہ بائی لگے ہوئے ہیں پیڑ سے توڑ رہے ہیں چیک کریں یہ دو بائی لگے ہوئے ہیں ایک ہی پیڑ سے توڑ رہے ہیں اور ان کے پاس یہ ٹوکیو ٹائپ ہے اس میں ڈالنا چیک کریں یہ ابھی توڑنا سٹارٹ کیا ہے کچھ ہی ایک منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا اور یہ بھر گیا پورا اتنا جلدی جلدی توڑ رہے ہیں سپیٹ سے چیک کریں اور جو خراب ہوتے ہیں اس کو نیچے گرا دیتے ہیں اسی ٹائم یہ دیکھیں اور یہ دوسرے بائی بھی لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کافی پڑی ہوئے ہیں تو پیڑ پہ بھی کافی اوس پڑی ہوئے ہیں یہ نیچے گر رہے ہیں اچھا میں ابھی ایک توڑنے لگا ہوں اپنے لئے کھانے کیلئے یہ چک کریں ماشاءاللہ یہ توڑ لیا ہے اور اس پہ دیکھیں یہ اوس پہ پڑی ہوئے کافی چک کریں اور اس پر کسی قسم کاسپرے نہیں کیا گیا ہے تو کھانے کیلئے یہ بلکل فریش ہے اور ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں اور اس کی کھانے کی ہم نے اجازت لی ہوئے ٹھیک ہے بینہ اجازت کے ہم نہیں کھا رہے ہیں یہ چیک کریں یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آڑوہ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کو کہیں بھی اور نہیں ملے گا وہ صرف آپ کو باہ کے اندر ہی ملے گا اس کا جو اصل مزہ ہے یہ دیکھئے کتنا جوسی جوسی ہے اور یہ اس کا پیچ ہے بیج اچھا بھئی کمانڈ ان سے میں نے لے لیا ٹیک ہے ٹوک رہا اور یہ اللہ حمد اللہ کافی بر بھی جا ہے لیکن میں کچھ ڈال لیتے ہیں ابھی اس کو اوپر لے جانے کا ٹائم ہے تو ابھی اس کو پیکن کی جگہ میں لے کے سیلتے ہیں ابھی اس کو پیکن کی جگہ میں لے کے سیلتے ہیں پہلے یہ کاشن کے اندر گھاس وغیرہ ڈال لیا ہے چونکہ یہ نیچے لگ کے خراب نہ ہو ٹیک ہے ابھی دیکھیں ان کی ہاتھوں کی سپیڈ کتنی تیز ہیں ابھی دیکھیں ایگ منڈ کے اندر یہ فل بر جائے ہیں دیکھیں یہ سارے بھائی لگے ہوئے وہ بھی لگے ہوئے ہیں پیکنگ کر رہے ہیں شک کریں کیسے پیارے پیکنگ کی ہیں اچھا جی توڑے سے ڈال دیئے جی پھر سے گاس رکھتا ہے اور پھر سے اس کے اتر یا رکھ لے جائے گا یہ دیکھیں اس کو بھی بڑھ دیا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی ابھی اور پیکنگ کی جائے گی یہ کٹن تیار کیے ہوئے اس کو اسے بند کیا گیا چھک کریں ایک کٹن میں تقریباً چیہ سے سات کےجی آڑو آتے ہیں وہ بھی برکل ساف سترے یہ جو گندے ہو تو اس کو سائیڈ پھر پینک دیتے ہیں یہ جو پیک ہو جا تو اس کو وہاں سائیڈ پھر رکھ رہے دیکھیں چھک کریں یہ تھی آڑو کی باغ کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور بس ابھی ہم باغ سے واپسی کر رہے ہیں بھئی ایسے اوپر جا کے تو پھر چلے جائیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے نیک سوڈیو میں تب تک کیلئے اللہ